موسیقی السلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو یہ تو پتا چلی گیا ہوگا کہ مجھے سفر کا کتنا شوق ہے میں نے سوچا کیوں نہ ڈرون خرید لیا جائے تاکہ تاریخی عمارات کی ویڈیو بنانے میں آسانی ہو ویسے آپ مجھ سے یہ امید نہ کیجئے گا کہ میں کسی کتے کو ڈرون میں باندھ کے اڑاؤں گا یا وائٹ ہاؤس سے ٹکراؤں گا اور نہ ہی کسی مری ہوئی بلی کی کھال میں ڈرون لگا کر اڑاؤں گا بہت ریسرچ کی کہ کوئی سستہ سا ڈرون ہو جو میری ضروریات پر پورا اترے سب سے پہلے انٹرنیٹ نے میری توجہ سیما ایکس ایٹ جی فور سی ایج ڈرون پر کر آئی جی کا مطلب ہے گو پرو کیپیبر اور ایچ کا مطلب ہے یہ آرٹیٹیوڈ ہولڈ کر سکتا ہے میں نے ای بے سے چائنہ سے مگایا اور مجھے صرف نووے ڈارر کا پڑا یہ ایکچولی ڈرون نہیں ہے بلکہ کوارڈ کاپٹر ہے جس میں چار پر لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ پانچ میگا پکسل کا کیمرہ بھی آتا ہے جو کہ ٹین ایٹی پی کی ویڈیو بھی لے سکتا ہے بیچ فضا میں آپ کیمرے کو ریموٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ویڈیو اور فوٹو کے درمیان سوئچ بھی کر سکتے ہیں اس میں گمبل نہیں لگا ہوا ہے اور نہ ہی برچ لیس موٹرز ہیں لیکن پھر بھی ویڈیو زبردست ہے شیک بلکل نہیں کر رہی یہ بہت ہی اچھی کوالیٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے بلیڈز بھی بہت اچھے ہیں یہ سکس ایکسس پر فلائی کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے اوپر نیچے دائے بائے اور آگے پیچھے اس میں سیون پائنٹ فور وولڈ ٹو تھاؤزن ایمپیئر کی لیتھیم بیٹری لگی ہوئی ہے جس کو چارج ہونے میں تین گھنٹہ لگتا ہے لیکن فلائی ٹائم صرف آٹھ منٹ کا ہے لیکن میرے مقصد کے لیے یہ بہت تھا انسٹرکشنز اچھی نہیں آتی ہیں اس کے ساتھ اور میں نے غلط بلیڈ لگا دیا حالانکہ اس پر کلیر لی لکھا ہوا تھا اے اینڈ بی میرا خیال ہے شادشدہ مردوں کے لیے یہ نارمل ہے لیکن اس کے علاوہ اس کو اسیمبل کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی بہت ہی آسان رہا ہاں ایک بات کا ضرور خیال لکھے اپنے ملک کے قانون کی ضرور پابندی کریں میں گرلز ہاسٹل کے باہر اڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں امریکہ میں ڈرون اڑانے کے لیے فیڈرال ایوییشن اتھارٹی کا لائسنس چاہیے جو کہ میں نے لے لیا اس لائسنس کو ڈرون پر چپکا بھی دیا اور ساتھ میں اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا تاکہ اگر یہ کھو جائے تو کوئی بھلا انسان اس کو میرے گھر فون کر کے لوٹا سکے میں نے سوچا کہ اس کے چیپ کیمرہ کو گو پرو کیمرہ سے کیوں نہ بدل دیا جائے اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے حال ہی میں میں نے ایک فور کے ویڈیو کیمرہ ای بے سے خریدا جو کہ چائنہ سے تھرٹی ایڈ ڈالر میں گھر پر آ گیا میں نے اس سے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کی جتنا سستا کیمرہ اتنی ہی اچھی ویڈیو لگتا ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے درحقیقت ٹیکنالوجی بہت جلدی سے چینج ہو رہی ہے بدقسمتی سے اس ڈرون کی رینج صرف سو میٹر سے ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے درحقیقت پانسو میٹر تک یہ کنٹرول کر لیتا ہے دو دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ٹرانس میٹر سے سگنال لوز ہو گیا پھر تو ڈرون اڑتا ہی رہا اور آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گیا بلاخر کسی درخ سے ٹکرا کے زمین پر گر گیا بہت کوشش کی اور محلے کو اکھٹا کر لیا آخر کار کسی کے بیک یارڈ میں دو کلومیٹر پر جا کے مجھے میرا ڈرون ملا ایک دفعہ تو یہ اسکول کی چھپ پہ اتر گیا وہاں سے دوبارہ اڑایا اور پھر جنگلوں میں غائب ہو گیا تین دن کے بعد جنگل سے بڑی مشکل سے ڈرون ملا لیکن کیمرہ غائب تھا اسکول کے پرنسپل سے بات کر کے پانچ دن کے بعد کیمرہ ملا مستقل بارش اور سنو کے باوجود نہ ہی کیمرے کو کچھ ہوا اور نہ ہی ڈرون کو اس ڈرون میں بڑی روشن ایل ایڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں جس سے یہ ڈرون رات میں بھی اڑا سکتے ہیں مجھے تو یہ بہت پائیدار ڈرون لگا میرے خیال میں اگر آپ اپنی زندگی کا پہلا ڈرون خرید رہے ہو تو یہ بیس ڈرون ہے نوے ڈرون میں اتنا سب کچھ مل جاتا ہے اتنی مختصر سی رقم میں مجھے تو لگا کے چائنہ کو لوٹ لیا میری بیوی کے مستقل کمیٹ چل رہے تھے ارے یہ تو مٹکا رہا ہے یہ تو لہرا رہا ہے کبھی شرماتا ہے کبھی گھبراتا ہے کبھی کسی چھت پر آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی درخت پر سستانے کی کوشش کرتا ہے کیوں نہ آپ اس کو قیس سے نجات دلا دیں اڑا دیں اور بھول جائیں دل تو چاہا کہ بیوی کو ہی ڈرون سے باندھ کے اڑا دوں یہاں تک کہ دونوں نظروں سے غائب ہو جائیں کاش یہ کر سکتا دل کی حسرت دل میں ہی رہ گئی کیا ہوا ایک بیلن اور صحیح بھائی یہ سب مذاق کر رہا ہوں ہماری بیگم صاحبہ بہت ہی دل کی اچھی ہیں اور میرے مذاق پر ہستی رہتی ہیں بس صرف ایک بات کی فکر ہے میری ایک درجن سالیوں میں سے کوئی نہ کوئی تو یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا پھر شاید سب مل کر مجھے ہی ڈرون سے باندھ کر اڑا دیں خیر جانا تو سب نے ہی ایک دن جانے سے ڈرنا کیا دل نے کہا شیر بنو مہدی شیر بنو میں نے جواب دیا کہ یہ ڈرون شادی زدہ نہیں لگتا بیوی نے جواب دیا شادی شدہ؟ میں نے کہا نہیں شادی زدہ ان کا موڈ اچھا تھا تیسری جنگ عظیم سے بچ گیا میں نے ابھی صرف آن ہی کیا تھا اور کنٹرولر آف تھا لیکن پتہ نہیں کیوں یہ پاگل ہو گیا خود ہی اڑنے لگ گیا شکر ہے کہ شینڈ لیئر شہید ہونے سے بچ گیا ورنہ بیوی میرا کیا حشر کرتی یہ تو مجھے ہی پتا ہے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے دوسری صورت میں ڈرون خود بھی شہید ہو سکتا تھا اس سے مجھے درد دل ہوتا شکر ہے کہ دونوں دردوں سے بچ گیا قسمت اچھی تھی میں نے سوچا چلو اسی بہانے بہان نکلنے کا ایک موقع اور ملے گا ویسے آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا یہ ڈرون لے کر کسی جنگل کا رخ کریں جہاں پر درست کا نام و نشان تک نہ ہو ورنہ میری طرح اس ڈرون کو جگہ جگہ ٹکراتے پھریں گے ہاں اگر اغوا ہو گئے تو اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا یہاں پر علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا دش تو دش سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے دش تو دش سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے برفانی جنگلات میں اڑا دیئے ڈرون ہم نے یہی شیر تھا؟ خیر شادی شدہ ہوں یاد آچ اچھی نہیں ہو تو اچھا ہے ویسے یہ ڈرون بڑا سخت جان ہے چار دن کیمرہ برف اور بارش میں پڑا رہا اور ڈرون دو دن جنگل میں برف اور بارش میں دبا رہا کئی دفعہ بڑے بڑے درختوں سے ٹکرا کر زمین پر آیا لیکن ہر دفعہ شہید ہونے سے بج گیا مجھے تو یہ ڈرون شیطان کی آتھ لگتا ہے بلکہ شیطان ہی لگتا ہے کہتے ہیں کہ جہاں بچے ہوں وہاں شیطان بھی آنے سے توبہ کرتا ہے یہ ڈرون اتنا تیز ہے کہ میرے مقصد کا تو رہا ہی نہیں یہ ڈرون اس قسم کا ہے کہ سنجیدہ ویڈیو بنانے کے لیے صحیح نہیں ہے اور مجھے دوسرا ڈرون خریدنا تھا سوچا اس کو کسی بہانے سے شہید کر دوں کہتے ہیں کہ بچے جہاں ہوں وہاں شیطان بھی آنے سے توبہ کرتا ہے میں نے یہ بچوں کے حوالے کر دیا بچوں کے کیا ہتھے لگا انہوں نے کیا درختوں سے ٹکرایا کیا زمین سے ٹکرایا کیا اس طریقے سے اڑایا واہ بیس منٹ کے اندر اندر ڈرون کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی بیٹری کور نہ صرف یہ کہ ٹوٹ چکا تھا بلکہ کریک بھی ہو گیا تھا میں چاہتا تھا کہ دوسرے ڈرون خریدنے کا کوئی تو جواز ملے یہاں مجھے ایک جواز بھی مل گیا بہت بہت شکریہ بچوں ٹینک یو چلیں بھائی پھر ای بے پر گیا اور ایک سولو تھری ڈی آر ڈرون خرید لیا یہ ایک سو نووے ڈالر کا ملا اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرے گھر پہ آ گیا گمبل ویسے ایکسٹرا قیمت تھی جس کو میں نے نہ خریدا یہ تو بہت ہی وزنی ڈرون نکلا اس کا وزن کم سے کم ڈیڑھ کلو گرام تھا ویسے جوڑنے کا چکر زیادہ کچھ نہ تھا اس میں سب بنا بنایا تھا بیٹری نے تین گھنٹہ لیا چارج ہونے میں اور فل چارج بیٹری پچیس منٹ تک ڈرون کو فلائی کر سکتی ہے اس میں جی پی ایس سسٹم بھی لگا ہوا تھا چلیں اس کو آن کیا ویسے تو یہ شکل سے جن کی طرح لگ رہا تھا کالا بھی تھا اور آنکھیں بھی دکھا رہا تھا پتہ نہیں لگتا تھا جیسے مجھے ہی کھا جائے گا دل نے کہا پچھلا ڈرون اتنا شریف اور کیسی حرکتیں کرتا تھا پتہ نہیں یہ کیا حرکتیں کرے گا چلیں جی پھر اس کو پارک لے گیا اور اڑایا پتہ چلا کہ یہ اللہ دین کے چراغ سے نکلا ہوا جن ہے جیسا کہو ویسا ہی کرتا ہے جس طرف لے جاؤ وہیں جاتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اور جب اس کو واپس لانا ہو تو صرف ایک بٹن دبا دو وہ میری چھوٹی سالی کی طرح ویسے ہی واپس آ جائے گا اگر زیادہ دیر تک اڑایا اور بیٹری مرنے لگی یا پھر سگنل میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو مانیٹر کہے گا کہ ایسا ہو گیا ہے اور بنا پوچھے جہاں سے اڑا تھا اس کو ایک فٹ کے اندر اندر واپس لے آئے گا بھائی واہ جواب نے اس ڈرون کا اگر میں کار میں جا رہا ہوں یا کسی بوٹ میں جا رہا ہوں تو صرف اس کو کہہ دو کہ مجھے فالو کرو اور میری ویڈیو بناتے رہو یہ غریب اسی طریقے سے کرتا رہے گا دائیں مڑو بائیں مڑو یہ بھی مڑ جائے گا اگر مجھے اپنی ویڈیو بنانی ہو یا فوٹو لینے ہو یا کسی عمارت کے فوٹو لینے ہو تو صرف اس کو پروگرام میں ڈال دو یہ چاروں طرف گھوم کے ویسا ہی کرتا رہے گا جیسے اس کو کہا بہت ہی فیچر اچھے ہیں میری ضرورت کے حساب سے مجھے میری چیز مل گئی وہ بھی صرف اتنی سستی میں اس کو ہر جگہ لے گیا اور فوٹیج بنائیں اس کو تو اپنے ساتھ ساؤتھ امریکہ پیرو بھی لے گیا وہاں بھی کچھ ویڈیوز بنائیں یہاں پر آپ کو کچھ اس میں سے دکھاؤں گا انجوائے کریں ویسے اگر اس ویڈیو کو آپ لائک کریں تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور ہاں چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کو بہت ساری امدہ ٹریول ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گی بہت شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی